اسلام علیکم ویورز ورلڈ آف نالج آئین کیو آپ دیکھ رہے ہیں اور آج ایک انتہائی ہی دل دیلا دینے والی خبر آئی ہے کہ مری جو ہے اس میں ایک ہی خاندان کے افراد جہیں وہ ہلاک ہو گئے برف باری اتنی زیادہ ہو رہی تھی برف میں وہ فنس کر رہے گئے اور اس میں بچے بھی شامل تھے اور اس کے علاوہ بھی علاقتوں کی جو ہے وہ خبر آ رہی ہے ناظرین موسم بہت زیادہ سرد ہو چکا ہے حالات بہت مختوش ہیں اس کے علاوہ ملک کے مختلف اس میں بارشیں بھی ہو رہے ہیں اور سردی کی شدت جہے وہ بھی بڑھ چکی ہے اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان حالات میں جو سکولز ہیں وہ بھی کھول دیئے گئے ہیں یعنی سات جنری سے سکول بھی کھل چکے ہیں تو اس حوالے سے سردی کی شدت جہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اور میدانی علاقوں میں تو سردی بہت زیادہ ہے برکیف جہاں جہاں پہ بارش ہو رہی ہے اب سردی کے ایک پرزور لہر جہے وہ جاری ہے تو وزیر تنیم شفقت محمود صاحب کے طرف سے ایک اہم اعلان ہوا ہے وہ اعلان کیا ہے تو وہ اعلان جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیر کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں کیونکہ یہ حالات جو ہے وہ مخدوش ہوتے نظر آ رہے ہیں اور پھر ایک اور جو ہے سپل بارشوں کا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ متوقع ہے اور موسم جو ہے وہ مزید جو ہے اس کی شدت جو ہے اس میں سختی آ سکتی ہے یہ طول پکڑ سکتا ہے تو ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیسے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ نوٹفیکشنز آپ تک پہنچتے رہیں برکہ حفالات بہت مخدوش ہیں اور آج کا دن جو ہے وہ موجود سکن ہے دل دلہ دینے والا جو واقع پیشہ مری میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے وفاقی وزیر تعلیم نے اپنے ایک بیان میں تعلیمی ادارے ایک بار پھر بند کرنے کا اندیا دے دیا شفقت محبود نے اعلان کر کر حالات خراب ہوئے تو سکولوں میں چھٹیاں کر دی جائیں گی یہ ایک لیٹس نیوز آئی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تعلیمی نقصان ہوتا ہے چھٹیوں سے لیکن صورتحال جو پیدا ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں موسمی حالات جو ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ جو ہیں وہ وہاں پہ امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے مری کے اندر جو ہے اور ریسکیو ٹیمیں بھی اس وقت وہاں پہ موجود ہیں اور پاکستان آرمی کے نوجوان جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں اور جو ہے وہ اس حوالے سے ریسکیوپریشن بھی ہو رہا ہے ناظرین تو وظیفہ کی وزیر تعلیم شفقت محبود صاحب نے بھی اس چیز پہ کنسٹیشن کی ہے کیونکہ جب بچے سکول جاتے ہیں تو سردی کی وجہ سے اللہ نہ کرے ان کے بیمار ہونے کا بھی خطرہ ہے یہ آج کی اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شرکی ویڈیو چھلے گے اس کے لائک اور کمنٹ کیجئے اسی اپ ڈیٹ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ